اوینو ڈیلی موسٹرائزنگ لوشن دوستو میں آج اس ویڈیو کے اندر اس لوشن کے بارے میں فل ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں دوستو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کہ آپ کو یہی لوشن کیوں استعمال کرنا چاہیے کیا یہ آپ کے لئے سیف ہے یا نہیں ہے اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ملیں گے تو چلیے سچارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس لوشن کے کافی بڑی خاص ہے دوستو وہ یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے کلینکلی ٹیسٹڈ ہے اس کو کافی اچھے سے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی بجار میں اتارا گیا ہے اور خاص طور پر جو سکن سپیشلیسٹ ہیں وہ بھی اپنے پیشنٹ کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس لئے میں اس کو سیلیبیٹی پرڈکٹ بول سکتا ہوں سیلیبیٹی پرڈکٹ ہم اسی کو بولتے ہیں جو پرڈکٹ جو ہے پوری طرح سے سیف مانا جاتا ہو اور بڑے بڑے جو ہے سکن سپیشلیسٹ جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو سیلیبیٹی اس کو یہ ریکمنٹ کرتے ہوں وہی پرڈکٹ میں سے ایک ہے یہ ڈیلی موسٹرائزنگ لوشن جب ہم اس لوشن کے بینیفیٹس کے بات کرتے ہیں تو سب سے جو اس کا مین بینیفیٹ ہے یہ جیسے سکی سردیوں کے اندر جو ہے سکن کافی ڈرائی دکھنے شروع ہو جاتی ہے وائٹ وائٹ سپورٹس بن جاتے ہیں انگلی لگاتے ہیں اگر آپ ناکون ہلکا سا لگاتے ہیں خروچ سیدھ دکھ جاتی ہے اس لوشن لگانے سے ایسا بلکل بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن اس کا ایک اور بینیفیٹ زیادہ ہے کہ یہ زیادہ سمیں تک جو ہے آپ کی سکن کو جو ہے موسٹرائزنگ رکھتا ہے اور ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے اگر آپ کی سکن جیدہ ڈرائی رہے گی موسٹرائزنگ اپ کی سکن رہتی ہے جیدہ دیر ڈرائی نہیں رہتی ہے تو آپ کی جو سکن ہے عمر سے کم دکھے گی آپ کی جو توچہ ہے وہ ینگر دکھے گی ہمیشہ جوان کی طرح بنی رہے گی اسی کے ساتھ دوستو آپ کو لیکن آپ کو تب ہی فائدہ اس کا مل پائے گا اگر آپ اسے صحیح ڈھنگ سے استعمال کریں گے کافی لوگ ستوستے ہیں کہ یار بوڈی لوشن کب استعمال کرنا ہے کافی سارے ہمارے پاس کمنٹس بھی آئے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو بوڈی لوشن ہے وہ نہانے کے بعد لگانا ہے نہانے کے بعد تب کب لگانا ہے جب آپ کی جو سکن پہ جو بھی آپ کو ایکشرا جو کچھ بھی اگر پانی ہے وہ پوری طرح سے سوک جائے جب آپ سکن کو اچھے سے رب کر لیں اس کے بعد پانس سے دس منٹ بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہ بوڈی لوشن اپنی بوڈی پہ لگانا ہے قوانٹٹی آپ نے کتنی لینے اگر آپ یہ پوچھ چاہتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بوڈی کے کتنے پارٹ کو بوڈی لوشن سے کور کرنا ہے عام طور پر لگز پہ ہینڈ پہ اور آپ کے چین پہ آپ کے ٹوز پہ مین خاص طور پر اس کو لگانا کافی زیادہ جروری مانا جاتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ڈرائنس رہتی ہے دوستو آپ اس کو فیس پہ یوز کر سکتے ہیں آپ یہ سوستل بلکل کر سکتے ہیں دوستو اول آور بوڈی پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جو سکن ہیں کافی آدھا ینگر دکھے گی کاف کی جو سکن ہے وہ ہیلدھی دکھے گی اب دوستو سوال اٹھتا ہے کیا ہم اسے ڈیلی لگا سکتے ہیں بلکل سر آپ اس کو ڈیلی لگا سکتے ہیں کسی پرکار کا کوئی بھی آپ کو سائیڈ فیکٹ نہیں رہے گا آپ اگر اس کو ڈیلی نہیں لگائیں گے تو آپ کے سکن ڈیلی رہے گی لیکن آپ اس کو ڈیلی لگائیں گے تو بارہ سے لے کے سولہ گھنٹے تک یہ آپ کی سکن کو کافی اچھے سے ڈیلی ہونے سے بچائے گا اب دوستو اگر میں اس کے سائیڈ فیکٹ کی بات کروں تو دوستو اس کا کوئی پرکار کسی پرکار کا سائیڈ فیکٹ نہیں دیکھنے کو ملتا اس کی جو سینٹ ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ ایسی خوشبو ہے جو بلکل بھی جو ہے آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ نہیں کرے گی چوبے گی نہیں آپ کے جو نوز کو آپ کے آس پاس کے لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی بلکل ہلکی ہلکی فریگرنس ہے اور بلکل نیچرل فریگرنس ہونے کے کارن جو ہے آپ کو ریلیکس فیل کروائے گی اس کی فریگرنس بہت ہی اچھی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ریویو پسند آیا ہوگا دوستو ریویو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا زیادہ شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ تاکہ جیدہ زیادہ لوگ جو ڈرائی سکن کی سمجھتے ہیں سردیوں میں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی سویس پرگار کی سمجھتے ہیں